موسیقی 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 کہ آنے سے یہ پہلے سے بھی بہت مضبوط ہو جائے گی یہ سیٹ اور ہم ہماری کمپین جاری ہے بہت زور و کروش سے ہم کمپین کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کام بہت کرنے کو ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم اچھی ماجین سے جیتیں گے اچھا ایک اور بڑی اہم ایک بات ہے کہ اکثر بات ہوتی ہے سکن کی ریسزم کی بات ہوتی ہے اب کہا یہ جا رہے ہیں کہ جو یہاں کے لوکل گورے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ بلیک سکن والوں کو بھی آگے لائیں تاکہ یہ ٹیک ختم ہو سکے کیا یہ اس نتیجے میں ہے یا پھر واقعی ڈیزرف کرتے تھے امران without a doubt امران جو ہے ڈیزرف کرتے تھے وہ ہمارے کانسل کے ڈیپٹی لیڈر بھی دو تین سال سے ہیں اس سے پہلے لیبر پارٹی کے ڈیپٹی لیڈر تھے is very hard working کابل بھی ہیں ہر لیاز سے جو ہے he's an able candidate اور امران سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ برٹ فر ویسپ میں جو ہے ہمارے جو ممبر پارلیمنٹ تھے وہ انڈیا سے تلک رکھنے والے تھے ماشا سنگھ تھے it was a different faith حالانکہ سی کمیونیٹی کی اتنی زیادہ جو ہے امران صاحب کی سیلیکشن پر ماشا سنگھ بھی تھے بالکل وہ پوری سپورٹ کرنے کے لیے آئے تھے and Imran has learned a lot from Masha and بات یہ ہے کہ 15 سال ماشا سنگھ جو ہے یہاں کے ممبر پارلیمنٹ رہے and he's worked very hard for the people of Bradford and his work and his performance is a very hard act to follow and inshallah we have every confidence ہماری بھی جائے بھی جائے بھی بڑے عزاز کی بات ہے کہ اتنا ارلی ایج میں آپ لوگ پولیٹیکس میں آئے اچھا یہاں پہ میں اب بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کی اس وقت تیسری جنریشن یہاں پہ چل رہی ہے تیسری چوتری جنریشن لوگ آئے کیا چیلنجز تھے اور اب امران کی صورت میں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ پاکستانیوں کی بڑی کامیابی یہاں پہ میں نظر آ رہی ہے تو اس سفر کو کیسے دیکھتے ہیں اب دیکھیں پہلے سے جو ہے نا ہم ہمارے بزرگ کے ہاں آئے تو ان کو چیلنجز برکل پیش آئے تو انہوں نے اس چیلنجز کو فیث کیا اور ابھی ہماری باری ہے جیسے آپ نے کہا کہ امران صاحب ہیں وہ بہت ہی قابل ہیں اور یہ لوگوں کو جو ہے نا وہ پتا چل جائے گا کہ ہماری نمائندگی کے لیے جب وہ حاضر پالنر میں انشاءاللہ جائیں گے تو وہ وہاں پہ اپنی قابلیت کا مظاہرہ ضرور کریں گے یہ ہمارے لیے بائی فیفر کی بات ہے کتنے چینسز ہیں کہ امران یہ سیٹ آرام سے ون کر سکتے ہیں دیکھیں ہمیں میند تو کرنے پڑے گی لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ وہ ضرور حاضر پالنر میں جائیں گے اور ہماری اچھی طرح سے وہاں پہ نمائندگی کریں گے اشید صاحب چیلنجز کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ اکثر ہم چونکہ ہم اس دن بھی ہم جس دن سیلیکشن بھی امران کے بات کر رہے تھے ایکنومک کرنج کی وجہ سے برطانیہ میں بھی بڑے مسائل ہیں اور کیا چیلنجز درپیش ہوں گے امران کو چونکہ امران رپریزنٹ کر رہے ہیں پاکستانیوں کو بھی رپریزنٹ کر رہے ہیں انڈینز کو بھی رپریزنٹ کر رہے ہیں اکار کی لوکل جو گورے ہیں ان کو بھی رپریزنٹ کر رہے ہیں تمام کیونٹیز کو رپریزنٹ کر رہے ہیں کیا چیلنجز ہوں گے چیلنجز جو ہے بہت ہے میں جیسے کہ باقی کا ملک جو ہے پورا ری سیشن میں ابھی جا رہا ہے ہر سیٹی میں جو ہے یہی پرابلمز ہیں کرائیم کا ریٹ جو ہے اسوندے انکریس ابھی یہ جو گورنمنٹ ہے یہ پولیس کے نمبرز بھی کٹ کر رہی ہے which is you know a huge problem they should not be doing this ایسے وقت پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کو اس کے علاوہ ان امپلوئیمنٹ جتنی بھی ہے وہ بھی تس اندی انکریس اور یہ سب اس حکومت کی وجہ سے ہیں بریڈفورڈ ویسٹ جو ہے خاص کر کے یہاں کے مسئلے مسائل جو ہیں تھوڑے باقی کی کنسیچونسی سے شاید زیادہ ہوں کیونکہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے یہاں پہ and so we've other issues in terms of immigration کے ہیں ظاہر بات ہے ہم لوگ اپنے ملک سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے بچوں کی شادی جو ہے وہاں سے کرتے ہیں لیکن یہ conservative party جو ہے یہ ہر لحاظ سے سختی کر رہی ہے ناظرین صاحب میں آپ سے بھی یہی سوال کروں گا بڑی ایک اہم discussion ہے اکثر labor authorities میں differentiate کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں جیسے عرشت بھائی نے بھی بتایا آپ کیسے differentiate کریں گے ان کی policies کو دیکھیں پہلے بات یہاں کہ labor party جو ہے نا وہ حاصل ہم پاکستانی لوگوں کے لیے وہ سب سے بہتر party ہے یہ policy بھی dictate کرتی ہے عرشت صاحب نے فرمایا جو immigration کی policy ہے اور بھی بہت سی policy ہے جو انہوں نے آکر حکومت میں انہوں نے change کر دی ہیں اور حاصل ہم پاکستانی لوگوں پر ایشن لوگوں پر زیادہ ہوا ہے آپ compare کریں نا اور پھر جو ہے نا عام لوگ جو ہے نا ان کے ان کو زیادہ affect ہوا ہے جو عمیر لوگ ہیں ان کو کم affect ہوا لیکن جو عام لوگ رہتے ہیں ان کو جو affect ہوا ہے نا in terms of benefit changes ہو گئے immigration policy ہو گئی وہ انہوں نے employment rate آپ دیکھ لیں یہاں پہ اسپیشل جو امناتفاہ جو سیٹ کے لیے جا رہے ہیں بروز ویسٹ وہاں پہ انہوں نے employment جو ہے جو بیوزگاری ہے وہ one of the highest rate ہے یہاں پہ کیا ریزن ہے یہاں پہ ویسٹ یوک شرکی بات کر رہے ہیں آپ بروز ویسٹ کی ہے اسپیشلی بروز ویسٹ کی میں بات کر رہا ہوں کیا ریزن کیا ہے کیوں زیادہ unemployment ہے یہاں پہ دیکھیں ایک نزل نہیں ہے لیکن جو لیبر نے تو بڑے اور سا گورنمنٹ کی ہے اور اور تب حالات جو ہیں وہ بہتر تھے ابھی جو ہیں جو recession ہے اس پہ بھی blame کی جاتا ہے لیکن effect جو ہیں اس glory government کا جس نے یہ policy بنائی ہیں اس سے بہت فرق پڑا ہے اور investment نہیں آ رہی یہ بات بھی سے صحیح ہے لیکن ان کی policy نے بھی ایسے ریکٹیٹ کیا ہے کہ unemployment high ہو گئی ہے اور کوئی investment بھی نہیں آ رہی تو ہم لوگوں پہ بہت اثر پڑا ہے اس سے ٹھیک ہے سامنی ناظرین یہاں پہ ہم ایک بڑی ایک اہم بات کرنا چاہ رہا ہے میں عشد بھائی سے اس جو seat ہے اس کی history کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ پندرہ سال سے یہاں پہ ماشا سنگ تھے اور ان کا تعلق انڈیا سے تھا اور اب اس وقت ایک بڑے bright chances ہیں کہ پاکستانی یہاں سے member of parliament بن سکیں تھوڑی سی اس کی history کے اگر ہم اس seat کی ہم بات کریں چونکہ آپ خود بہت عرصے سے counselor ہیں آپ I think 1995 سے آپ counselor ہیں اور consecutively آپ چلے آ رہے ہیں history کیا ہے اس seat کی majority جو conservative party کے counselor ہیں وہ بریڈفرڈ کے inner city کے نہیں ہیں وہ بار کے علاقے ہیں جیسے الکلی ہے منسٹن ہے ایسے ہاورت ہو گیا ایسے علاقوں سے ہیں تو انہیں جو real problems ہیں جو inner city کی problems ہیں جہاں پہ ہماری لوگوں کی بہت تعداد ہے بہت آبادی ہے they're not aware of it راجہ عفضل خان کا نام آپ کو یقینی نہ پتا ہوگا وہ بھی تو آپ ان کو import کرنے کی کوشش کر رہے تھے from manchester میں تو نہیں import کرنے والا آپ کی جماعت کی میں بات کر رہوں دیکھئے it's democracy anybody can apply to be a candidate and کوئی بھی آ سکتا ہے and but ہمارے جو بریڈفرڈ کے جو لوگ ہیں بریڈفرڈ کی جو communities ہیں بریڈفرڈ کے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ہم سب کی یہی سوچتی کہ the best solution for بریڈفرڈ west is to have a local candidate کوئی local آدمی ہو جو بریڈفرڈ کو جانتا ہو بریڈفرڈ میں رہا ہو بریڈفرڈ میں پیدا ہوا ہو اور بریڈفرڈ کے مسئلے مسائل جانتا ہو ایسا آدمی ہمیں represent کرنا چاہیے ٹھیک اچھا ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا difference create کر سکتے ہیں عمران اس پہ پہلے بھی ہم نے بات کی اب واپس ہم آتے ہیں عمران کی جو selection کی آپ لوگوں نے ظاہر ہے اس کی یقیناً کوئی نوں کی grounds ہوں گی آپ کے پاس اور کوئی نوں کی justification ضرور ہوگی selection کے بعد اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستانیوں کو یا باقی minorities یا جتنے بھی لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی جو living standards ہیں وہ کیسے improve ہو سکتے ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران حسین جو ہے وہ ہر ایک کے لئے برابر کا کام کریں گے ہمیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ عمران حسین جو ہے وہ میر پر ازاد کشمیر سے تلق رکھتے ہیں ان کے جو روٹ سے وہ وہاں کے ہیں اور میں ہمارے بھائی ہیں بھائی بھائی جو پولیٹکس ہے اسی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور بھائی سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیا کیا ڈیفرنس کر سکتے ہیں بران انشاءاللہ امنا ساد جو آپ سب کے لئے ہوگی اور انشاءاللہ جو مسائل ہیں بیٹسل ویس کے وہ اگر کوئی حض کر سکتا ہے تو وہ بیٹسل امنا سین کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایم پی کے بطور اور آپ نے ایک بات کہ جو سیلیکشن پروسیس تھی تو ریزول جو دیکھا آپ نے وہاں پر موجود تھے پتہ نہیں جی تو زلدہ میں دیکھا تو انہوں نے منڈیٹ دیا ہے تقریبا ایٹی پرسنٹ تو ہمیں ضرورت تھی اور جو قابل تھا ہمارے پاس کانڈیڈیٹ وہ امنان حسین تھا تقریبا ایٹی پرسنٹ نے اس کو منڈیٹ دیا ہے بہت شکریہ ناظر ناظر کانسل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ برشد صاحب آپ نے ایک دفعہ پھر وقت دیا اور مجھے وہ وقت بھی آدھ ہے جب ہم پی ٹی وی کے سٹوڈیوز میں ہم نے بیٹھ کے ایک پروگرام کیا تھا پاکستان یوکی فرنشپ لنگ شکریہ شکریہ ناظرین یہ تھے ہمارے دو پاکستانی نظات کاؤنسلرز جن سے ہم نے بات چیت کی دیر وی کانفیڈنٹ کہ امران یہاں سے کامیابی حاصل کریں گے اور تمام کمیونٹیز کے لیے وہ کام کریں گے اور وہ فخر ہیں پاکستان کے لیے وہ فخر ہیں میر پورزاد کشمیر کے لیے مجھ брат عruly کریں پاکستان دو tteokbokki بد کاؤنسلر 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 مران عاملہ ہوں نے تسم Morgen اس وقت رات کے ا buenے چیز ایسا ہے اس کے لئے آپ کو ڈیوی شخص کی مجھ palette کیمی رکتا ہے؟ ملات امسود سے اعجائے ایسا تھا اس سے اعتقدام اے ایسا ہے جو این طبا ہے جو جویسے پر امسلائی اجلبس شاملے اگر اگر قادم ایسا salty اگر 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 اجلب ویدیو وکتا ہے اس که خورت دور موسیم 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 بڑے کونفیڈنٹ ہیں یہ بھی اور چونکہ امران نے ان کے ڈیمین میں کام کیا ہے بکوز بڑے کونفیڈر مراہ آن نے زیر طرح بڑے دیتی وٹیٹو ہی نے بڑے کونفیڈنٹ ہیں اور پولیسیز کے بارے میں بافت کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ امران تمام کمیونٹیز کو ریپریزنٹ کریں گے اندین ہر کو ریپریزنٹ کریں گے threat تمام کمیونٹیز کو امران یہاں پر ریپرزنٹ کریں گے ناظرین لیسید ہمارے ساتھ کانسلر امداد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم باتشیت کریں گے جو ابھی ریسنٹ پلٹیکل دیولپمنٹ ہوئی ہے یہاں پر بیٹفرڈ میں اس والے سے امداد صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا کیا کہیں گے بڑی کامیابی حاصل بھی آپ لوگوں کو اور تینکس گوڑ کہ از دفعہ آپ لوگ یونیٹڈ رہے اور یونیٹڈ رہ کے آپ نے سیلیکشن کی امران حسین کی آنسے ویسی اکشیر سے جی جی الحمدللہ شکر اللہ کا یہ ہمارے لوگوں کا جو خواہش تھا کافی سالوں کا جو وہ پورا ہو گیا ہے یہ ایک ہسٹارک مومنٹ تھا بریٹفر ویس کے لیے وہ صرف بریٹفر ویس کے لیے نہیں پورے بریٹفر کے لیے بھی اور پورے یو کے لیے بھی کہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے امران حسین بہت قابل ہے اور ینگ بھی ہے اور ایڈیوکیٹڈ اور وہ ایڈیال کینڈیڈیٹ فور بریٹفر ویس چیک ہے اچھا کیا ڈیفرنس کریئٹ کر سکتے ہیں چونکہ پچھلے پندرہ سال سے ماشا سنگ یہاں پہ رہے اور بینگر لیبر پارٹی آپ نے ماشا سنگ کو سپورٹ کیا اور اب میں نے آپ کے ایونٹ میں دیکھا کہ ماشا سنگ کی فل فلچ سپورٹ تھی امران کی طرف تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ماشا سنگ نے بہت کام کیا ہمارے لوگوں کے لیے بہت ہی کام کیا اس نے اور امران بھی انشاءاللہ جیسے ماشا سنگ نے کام کیا تھا ایسے ہی وہ کرے گا اور اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ جو پاکستانی لوگ ہیں کشمیری لوگ ہیں ان زیادہ تر لوگوں کا تعلق لیبر پارٹی سے ہے کتنی سکیورڈ سیٹ ہے آپ کی یہ زیادہ سکیورڈ سکیور لے ماشا سنگ نے جو 2010 کا اکش میں اس ن Smile اس نے اپنی مجاریتی انکریس کی تھی سو انشاء اللہ ہماری ویڈیو آپ کیوں پہنچر تیمہ کس کم پہنچر ہماری ویڈیو راکھی فکر اور کم پہنچر انشاء اللہ ہماری ویڈیو راہی کوچھ رہا ہماری سکتا ہے چچا میں ایک اور بڑی ایک ایک اکیمورٹن میں آپ سے بات کنا چاہ رہا ہوں کہ کھا یہ جاتا ہے کہ توریز نئے جو پاکستانی لوگ ہیں آم پہ امیگریشن جو پالیسیز ہیں ویزا پالیسیز ہیں اس کو بڑا سٹرک کر دیئے فور پاکستانیز سپیشلی پاکستانیز کی میں بات کر رہا ہوں تو اس پالیسی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کی جماعت کیا رول پلئے کر سکتی ہے اس سیناریو میں لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو لیبر پارٹی ہے نا وہ ہمیشہ ہمارے لوگوں کے فائدے میں رہی ہے اور انشاءاللہ فیوچر کے بے بی وہ ہمارے لوگوں کے لیے فائدے میں رہے گی توڑی پارٹی جو ہے they've never done anything for our people never یہ دیکھیں یہ امیگریشن رول جنہیں بہت ٹائٹ کر دی ہیں انگلیس ٹیسٹ کر دی ہیں and this is just not right it's just not right and you know the message needs to be to our people that please don't vote for the troties they're not for us the party that's there for our people and for the working class is the Labour Party that's the only party اچھا یہ بھی میں آپ سے بہت موجود ہیں میں رہے ساتھ میں مناسب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ پاکستانی زیادہ کشمیری لیبر پارٹی سے کیوں بلونگ کرتے ہیں give me the good reason very simple reason because of the values of the of the Labour Party they stand for the working class people and it's a party that was set up by working class people many many years ago اچھا اس وقت آپ کو بہت سائے لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اور اکی میں یورپ میں آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں کیا میسج ہوگا آپ کی طرف سے جو پاکستانی جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو پاکستانی ایکسپیٹرییٹس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کے لئے کیا میسج ہوگا the message is please speak to your family and friends get the phone calls in and get them to come out and vote for the Labour Party you know we need a good victory here to send a clear message to the coalition government here that we're fighting back and we're fighting back strong اور یہ بھی بتائی گا کہ جو اس وقت پاکستان میں لوگ ہیں جو کہ بریڈیش نیشنل ہیں وہ اپنا ووٹ کیسے کیسے کر سکتے ہیں میرے خلال یہ بھی ہے کہ اوینس لوگ کو دینی چاہیے کہ وہاں سے بیٹھ کے اپنا ووٹ کیسے پول کر سکتے ہیں I think it's going to be late for them now because the deadline to register for voting for this by-election is tomorrow 5 p.m. ان لوگوں کے لئے تو ابھی late ہو گیا ہے لیکن if they're coming back before the 29th or if there's any plans for them to come back just after the 29th then please change your seat come back before the 29th and cuss that vote سمیداد صاحب ایک اور بی بڑا فیکٹر ہے کہ ازاد کشمیر کے دب الیکشن ہوئے I don't know کہ آپ لوگ الیکشن میں وہاں پہ گئے یا نہیں گئے تو جتنا جوش و خروش برطانیہ کی جو پاکستانی ہیں جو لوگ وہاں پہ گئے ایک رف مہتاد اندازہ کے مطابق پندرہ سو سے زائد لوگ ڈڈیال میں موجود تھے to vote his candidate جو بھی candidate ان کا تھا اس میں میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تو آپ یہی چیز اسپیکٹ نہیں کر رہے جو وہاں پہ بریڈیش ناشنل جو پاکستان میں موجود ہیں کہ وہ ووٹ کریں گے آکے یہاں پہ جو پاکستان میں موجود تھے جو پاکستان میں موجود تھے چک سواری میر پور ازاد کشمیر سے ہے اور اس وقت سارے کے سارے لوگ بڑے confident ہیں اور ہم نے leader of the house سے بھی بات کی ہم نے باقی پاکستانیوں سے بھی بات چیت کی they are very confident کہ امران یہاں سے win کریں گے اور definitely he is proud of پاکستان کہ اس position پہ اس seat پہ for the first time کوئی پاکستانی ایم پی بن سکتا ہے یہ تو 29 مارچ والے دن نہیں پتا چلے گا جو کہ by elections یہاں پہ ہو رہے ہیں anyways جنب آپ یہاں پہ اس پروگرام کو ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اس کا جو اگلا پارٹ ہے وہ آپ next پروگرام میں next week پہ آپ دیکھ سکیں گے مجھے کہتے ہیں عارف مالک آپ دیکھنے پی ٹیوی نیوز انشاءاللہ next program مولاکہ دوگی till then خدا حافظ